آداب ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان مزبا اور آپ دیکھ رہے تسنیم ٹی وی آج کے ہماری اس خاص پیشکرش میں میں آپ کو استقبال کرتی ہوں خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ایسے بہادر لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے خواب پورے کرتے ہیں کلپنا چاملہ ہمت اور جدوجہد کی ایک ایسی مزائرہ ہیں جنہوں نے داکھلا جانے کا اپنے بچپن کا خواب پورا کیا آج ان کی کامیابیوں کی وجہ سے ناسا اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ان پر فقر ہے بھارت کی بیٹی اور اسپیس پری کے نام سے مشہور خلاباز کلپنا چاملہ ایکم جولائی 1961 کو ریاست ہریانہ کے جلے کڑنال میں پیدا ہوئی انہوں نے 1976 میں ہندوستان کے کڑنال کے ٹیگوربال نکیتن سکول سے پاس آؤٹ کیا انہوں نے پنجاب انجینئرنگ کالیج انڈیا سے ایرونوٹیکل انجینئرنگ میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی 1982 میں یونیورسٹی آف ٹیکسوس سے ایرونوٹسپیس انجینئرنگ میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی 1988 میں کلپنا چاملہ نے ناسا ایمس ریسر سینٹر میں پاورڈ میں کمپیوٹریشنل فلوورڈ ڈائنامکس کے شبے میں کام کرنا شروع کیا ان کی تحقیق ہوای جہاز کے اردگرد پیچیدہ ہوا کے بہاو کو نکل کرنے میں مرکوز تھی اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد انہوں نے متوازی کمپیوٹرز کے لیے فلو سولرز کی نقشہ سازی میں تحقیق کی اور پاورڈ فالڈ وائبریشن کو مکمل کر کے اس سولرز کی جانچ کی حمایت کی 1993 میں کلپنا چاملہ نے آورسیٹ میتھرز انک لاؤس الٹوس میں بطور نائب صدر اور ریسرٹ سائنسٹس شمولت اکتیار کی اور متعدد محقین کو ایک ٹیم بنانے کے لیے بھیجا گیا جسے جسم کی بہت سے مسائل کے بارے میں بسرتے فراہم کی گئی وہ ایروڈونومکس کو بہتر بنانے کے لیے موثر تکنیکوں کو ترقی اور نفاظ کے لیے ذمہ دار تھی دسمبر 1994 میں ناسا کے ذریعے منتخب کیا گیا کلپنا چاملہ کو مارچ 1995 میں کھلائے مسافروں کے پندروے گروپ میں ایک کھلاباز امیدوار کے طور پر جانس اسپیس سینٹر میں پیش کیا گیا ایک سال کی تربیت اور تکشیت مکمل کرنے کے بعد انہیں کھلائے مسافر دفتر ایرو روبوٹکس اور کمپیوٹر برانچر کے تقنیکی مسائل کو حل کرنے کے عملے کی نمائندے کے طور پر تکویز کیا گیا ان کے کام میں شٹل ایوانوٹکس انٹریگیشن لیبورٹری میں روبوٹک سسپنشن آگائی ڈسپلے تیار کرنا اور اسپیس شٹل کنٹرول سفٹ ویر کی جانچ کرنا شامل ہے نومبر 1996 میں کلپنا چاملہ کو سٹی ایس آنٹھ انیس نومبر سے پانچ دسمبر 1997 کو مشن وشیشک اور پرمک روبوٹک آرم آپریٹر کے روٹ میں سوپا گیا تھا سٹی ایس سٹی ایسی چوتھی یو ایس مایکرو گریوٹی پلوٹ اڑان تھی اور اس نے یہ شوت کیا کہ پرتوی کے باہر کا باتورن یعنی انترکش میں جانے پر پرکریاو پر کیا اثر پڑتا ہے کلپنا چاملہ نے زمین کی زیٹ ففٹی ٹو مدار میں دس پنٹ چار ملین میل کی دوری تیگ کی اور 376 گھنٹے اور چوتیس منٹ انترکش میں داخلہ کیا اسے پھر سے فلائٹ ٹی ایس اکسو سات کے ایک حصے میں روپ میں اپنے دوسرے ڈاؤن مشن پر سوپا گیا اس مشن کے دوران شٹل انجن فلو لائنرز میں کئی گڑ بڑی اور درار کا پتہ چلا تھا مشن میں دیری ہوتی ہوئی آخر کار دوہزار تین میں لانچ کیا گیا سولہ جنوری دوہزار تین کو انہوں نے انترکشیان کولمبیا اڑان ایس ٹی ایس اکسو سات سے اڑان بھری ایس ٹی ایس اکسو سات کولمبیا سولہ جنوری سے دوہزار تین سولہ دن کی اڑان ایک وقف سائنس اور تحقیقی مشن تھا دو مبتادل شفتوں میں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہوئے چالک دلنے لگ بگ اسی تجربات کی جب شٹل واپس پرتویو پر لوڈ رہی تھی یہی ٹوٹ کر بکھر گئی ایس ٹی ایس اکسو سات مشن فروری دوہزار تین اچانک ختم ہو گیا اور اس میں کلپنا سمیت چھے لوگوں کی جانے چلی گئی جشنے کے بجائے اداسی کا ایک طلاب اتر آیا جب ملک نے کھلائی شٹل کو تیپ تبا ہونے کی ویڈیو فوٹیج دیکھی کلپنا چاملہ کے احزاز میں فلائٹ میڈل اور ناسا کا وششت سیوہ میڈل ہندوستان کے موسمی سیٹلائٹ میٹ سارٹ کو کلپنا کا نام دیا گیا کلپنا چاملہ اوارڈ دوہزار چار میں کومک سرکار نے قائم کیا تھا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی گھرپور نے انہیں احزاز میں کلپنا چاملہ اسپیس ٹیکنولوجی سیل کا نام دیا کلپنا چاملہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی مضبوط قوت اور ارادی اور اپنی کامیابیوں سے اتنی بلندی تک پہنچی تھی تو فلال کی عمال اس کاس پیش کرج میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اللہ حافظ